ہلو فرنڈز میں ہوں ورون اور ہم آج بات کرنا جا رہے ہیں پاسٹ ٹینس کی پاسٹ ٹینس وہ ٹینس جو ہمارے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں جو چیز بتاتی ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے موسٹلی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ پاسٹ ٹینس میں بتائی جاتی ہیں کوئی بھی ہم کہانی کو سناتا تو یہ بتا رہی once there was a king ایک راجہ تھا ایک رانی تھی تو وہ پاسٹ پیچھے بھوتکار کی بات بتائی جاتی ہے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو پاسٹ ٹینس آپ کے پاسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم بات کریں گے میں ایک میں نے یہ چھوٹ ہسا سائنیپسز لیا ہے میٹا مورفزز جو ایک شورٹ نوول ایک شورٹ سٹوری ایک سٹوری تھی فرنڈز کے افقا کی اس میں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کی نور ورڈنگ یوز کی ہوئی ہے کیسے وہ ایکسپلین کر رہا ہے اپنا یہ انیشل لائننگ ہے سٹورٹنگ لائننس ہیں اس نوول کی تو ہم بات کرتے ہیں پاسٹ ٹینس کے پاسٹ ٹینس کے فیر سے جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا چار حصے ہوتے ہیں چار پارٹس ہوتے ہیں پاسٹ سمپل پاسٹ کانٹینیوز پاسٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز تو فرنڈز ہم پہلے بات کریں گے پاسٹ سمپل جسے انڈیفینیٹ بھی کہتے ہیں تو اس کو پریٹرائٹ بھی کہتے ہیں سپینش ورڈ ہے پاسٹ کے لئے جو پریٹرائٹ ہے اس لئے اس کو پریٹرائٹ بھی کہتے ہیں یہ کس لئے یوز ہوتا ہے ایک ایک ایکشن دیٹس کمپلیٹڈن پاسٹ اس کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے ایک اس میں ایکسیمپل ہے she always carried a purse with her اپنے ساتھ ایک پاسٹ رکھتی ہے یہ ہےبٹ ہے اس کی یہ ہےبٹ ہمیشہ اس کے ساتھ تھی اس کے پاسٹ میں تھی اس لئے اس کو ایسے پاسٹ سمپل ٹینس میں اس کو بتایا گیا یہ سٹوری ٹیلنگ کے لیے بھی اس ٹینس کا یوز ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ کو بیان کرنا ہے کسی انسیڈنٹ کے بارے بات کرنے ہیں یا ایک حیبیٹ یا کوئی ایسا ہے ایونٹ جو پاسٹ میں ہوا تھا اس کے بارے بات کرنے کے لیے یہ ٹینس کافی یوزفل ہے اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں اس کے ایکزیمپل ہے لیے ہم نے I wrote a letter اس میں گرامیٹرک سٹرکچر کیا رہے گا اس میں سبجیٹ ہے اور نوٹیس کرنے والے بات ورپ کی سیکنڈ فارم پلس اوبجیکٹ فرینڈز ایک اور ہوا کوئی بارتا دوں ورپ کی سیکنڈ فارم صرف پاسٹ سیمپل میں ہی پاسٹ انڈیفیڈنیٹ میں ہی یوز ہوتی ہے یہ دھیان دینے والے بات ہے اس کے علاوہ یہ کہیں بھی یوز نہیں ہوتی ہے فار ایکزیمپل I did my duty میں نے اپنا کام کیا تھا اس کے بارے میں بتایا اس نے سبجیکٹ پلس ورپ کی سیکنڈ فارم ہے تو اوبجیکٹ ہے ساتھ میں ایک اور ایکزیمپل ہے I learned Hindi میں نے ہندی سیکھی پاسٹ کی بات ہے پاسٹ میں سیکھی تھی کبھی اور کسی ٹائم کی بات نہیں ہو رہی ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے I received this letter مجھے اس کا letter ملا تھا اس اس طرح کے تھے اب نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو کی بات کرتے ہیں نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو میں نوٹ کرنے لئے بات ہے جیسا I wrote a letter ہے اس کو ہم نے جب نیگٹیو میں convert کرنا ہے تو ہمیں did کا یوز کرنا پڑتا ہے تو ہم لگاتے ہیں I did not اور یہاں پہ نوٹس کرنے لئے بات write a letter grammatical structure میں چیک کریں گے سبجیکٹ پلس did پلس نوٹ پلس verb کی فرسٹ فارم اور اوبجیکٹ ہوتا ہے اب verb کی یہاں پہ فرسٹ فارم آگئی ہے تو یہ دیانہ ہے جب ہم نے did use کیا after using did we use فرسٹ فارم اور instead of second form as in affirmative ویسا نہیں ہونے یہاں پہ did کو ہم نے پہلے لینا ہے پھر سبجیکٹ لینا ہے پھر verb کی فرسٹ فارم پھر اوبجیکٹ لینا ہے تو یہ اس کا نیگٹیو اور انٹروجیٹیو ہو جائے گا تو فرنڈز ہم کرتے ہیں آگے بات کرتے ہیں انٹروجیٹیو نیگٹیو did I not write a letter did آئے گا پلس سبجیکٹ آئے گا پلس نوٹ آئے گا پلس verb کی فرسٹ فارم پلس اوبجیکٹ آئے گا تو فرنڈز did not کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا یہاں پہ نوٹس کرنے بات ہے وہ ہے verb کی فرسٹ فارم آئے گے did لگانے کے بعد تو did is second form of do یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے did جو ہے do کی second form did always comes before first form of verb first form of verb کے پہلے آتا ہے یہ بھی دیان دینے لو کہ ہی اور کبھی نہیں لگتا ہے تو فرنڈز پاسٹ کانٹینیوز یہ بات کریں گے to explain an action going on at some time پاسٹ میں کوئی کچھ ہو رہا تھا تو اس کو جب ہم explain کریں گے تو پاسٹ کانٹینیوز سٹینز کا یوز ہوتا ہے جیسے میں بیمار ہو رہا تھا تب میں بیمار ہو رہا کسی ٹائم کی بات ہو رہی ہے ایک action جو پاسٹ میں ہو رہا تھا اس کی بات ہو رہی ہے اور the time of action may or may not be انڈیگر اس ٹائم پر کیا ٹائم تھا action کا سمیں کیا تھا وہ اس میں explain ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے also used with always continually etc to indicate persistent habits in past پاسٹ میں کچھ habits کو explain کرنے کے لیے یہ also use ہوگا جیسے he is always grumbling وہ he is always grumbling کے آپ دیکھیں جب always ہے تو پاسٹ کی کسی بات ہو رہی ہے اب پاسٹ continuous progressive کو بات کریں گے تو اس میں grammatical structure کیا رہے گا اس کی بات کریں گے ہم نے ایک example لی i was doing my job تو اس میں کیا ہوگا جب when a work was continued in past past میں کوئی کام ہو رہا تھا تو اس کی بات ہم نے کی تو grammatical structure کیا ہے آئی اس میں دیان دیں subject رہے گا plus was اور work use ہوگا اور پھر آئے گا verb کی first form اور ing تو object اس کے بعد آئے گا تو friends subject was work کی first form اور ing اور جیسے he she it singular hand کے ساتھ was آئے گا اور you we they plural کے ساتھ were آئے گا تو کافی easy ہے یہ مرح tense جیسے i was not reading a book اس کا negative رہے گا تو was کے بعد not آجائے گا جیسے subject رہے گا was word رہیں گے plus not plus word کی first form plus ing اور object رہے گا یہ ہے اس کا dramatique switcher in case of negative جب interrogative بات آئے گی تو ہم was اور work کو پہلے لیں گے پھر subject ڈالیں گے پھر work کی first form اور ing then object رہے گا تو simple ہے جیسے اسی sentence کو ہم نے interrogative بنایا تو بانے گا was i reading a book اس کا interrogative sign of interrogation آگیا اب اس کا interrogative negative بنایں گے was i not reading a book تو ان اس case میں اس کا grammatical structure رہے گا was word plus subject plus not plus word کی first form اور ing friends بات کریں گے past perfect کی اب past perfect میں کیا ہوتا ہے ایک 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 expresses action that were completed in the distanced past distanced past میں کوئی action complete ہوا ہے اس میں اور یہاں پہ introduction ہوتا ہے ایک نئے شبد کا نئے word کا that is head he had read different kinds of book تو اس میں head کا use ہے اس کا grammatical structure یہ آگیا subject plus head اور verb کی third form than object کافی سیدھا ہے لگا ہے دیان دینے والے تبی اس کو sometimes hadn't بھی کر دیتے ہیں جب اس کے short form میں spoken نہیں بولا جاتا تو hadn't ہو جاتا ہے تو اس میں subject رہے گا plus head plus not plus third form and then object head I watch the movie تو یہ بنے گا interrogative اس کا ہم نے کیا گیا head کو پہلے لیا subject لائے فیر لائے ہم work third form تو notice کرنے بات ہے اس میں head as interrogation میں آگیا جاتا ہے تو interrogative negative میں رہے گا had I not watched a movie اس میں head plus subject plus not plus work third form and then object آئیے بات کرتے ہیں past perfect continuous کی past perfect continuous میں کیا ہوگا یہ بتا رہا ہے جیسے یہ word ہی بتا رہے ہیں past then perfect then continuous expresses that an action started in the past continued up to another point in the past ایک سمئے پہ ایک point of time سے شروع ہوتی ہے کوئی چیز پہ میں اور دوسرے point پہ جا کے ختم ہو جاتی لیکن دونوں point جو ہیں پہ سمئے دونوں تینس بھی کہتے ہیں اس کو جب continue اس کو پہ سمئے بھی کہتے ہیں the past perfect continuous tense is like the past perfect tense but it expresses longer action in the past before another action in the past تو یہ تھوٹا سا longer action بات کرتا ہے اور درماغ یہ past perfect کے ساتھ similar ہی ہے تو friends اس میں use ہوگا had been کا یہ had been اس میں آئے گا اور یہ ہے I had been watching a movie جیسے اگزمپل ہے مرے پاس I had been watching a movie grammatical structure subject plus had plus been plus tradition ہر tense میں ایک نئے tradition ہو رہی ہے نئے کسی شبڈ کی نئے کسی انٹیٹی کی تو اس کو اپنے دیان میں رکھنا ہے یہاں پہ had win کا use کا ہوگا تو used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time ایک action کی بات ہو رہی ہے جو کچھ سمیے تک continue رہا تھا کسی خاص سمیج سے start ہوتا ہے کسی خاص point of time سے start ہوتا ہے اور کسی خاص سمیج جا کے ختم ہو جاتا ہے دسکرپشن میں ڈال دیں گے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو حسین اور فار کا یوز کی سکتے ہیں تو سمیج سمیج مانگ مانگ سے سبھا سے وہاں پہ بارش ہو رہی تھی سبھا سے بارش ہو رہی تھی کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے تو دو گھنٹے سمیج ہو رہی تھی تو ایسے جو بارڈ ہیں یہ پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ایسے جو سنٹینسز ہیں پاس پرفیکٹ کانٹینیوز کا حصہ ہے پھرنڈز اس کا گرامیٹی سٹرکچر پھر سے نوٹس کریں گے سبجیٹ پلس ہیڈ بین پلس ورب کی فرس فرم پلس آئین جی پلس سنس ابلی فار پلس اوبجیک اس میں سنس اور فار کا یوز بھی ہوتا ہے اس لیے یہ جو ہے ایک خاص سمی کی بات کرتا ہے اس لیے سنس اور فار کا یوز ہوتا ہے تو نیگٹیو انٹیویوز سمپل رہے گا سبجیک پلس ہیڈ پلس نوٹ پلس بین پلس ورب کی اس پہ آپ نے دیان دینا ہوگا ہیڈ آئی بین وچ مووی کیا نے فیلم دیکھ رہا تھا انٹیوگیٹیو میں آگیا تو اس کا گریمیٹیو سٹکچر دیکھئے ہیڈ آتا ہے پہلے دن آتا ہے سبجیک پلس ورب کی پس فارم آئی این جی دن امچہ تو آئی ہیڈ نوٹ بین وچ موووی یہ نیگٹیو تھا اس کا گریمیٹیو سٹکچر ساتھ نے دیا ہو نیچے اور انٹیوگیٹیو کا بھی آپ نے دیکھ لیا دونوں کو ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس انٹیوگیٹیو بات کریں گے اس میں آگیا ہیڈ آئی نوٹ بین وچ مووی نیگٹیو گیٹیو ہے اور اس کا گریمیٹیو سٹچ رہے گا ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس نوٹ پلس بین پلس برگ فرسٹ فارم اور آئی انجی دین اوگجیکٹ تو فرنس یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو تھا پلیز لائک کیجئے سبس سرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو اور جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کیجئے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے ویلیویبل سوژیشن بھی ہمیں دے سکتے ہیں تینک یو ور موچنگ میں ورنہ رہا آن دی بی بیہاو آف دی کلاس روم